لیکن میری ذات کو نہیں سوکتے تھے یہ تم چفائے سے بات کرتا فرشتوں کا گھیرہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھاگ سکتے کوئی بھاگ کرنی جائے گا یہ دستان کی حقوں پر رہی ہے یہ مالیاں ہیں دستان کے دکار کر کے اللندن میں بھیڑ گا نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اینگر وہ خورت کہاں بھاگ کر جاؤ گے آؤ اپنی سنجھے کی کا حساب سوچی تو صحیح ہم مسلمانوں نے کہاں اللہ کی قدرت کو غور نہ چھوڑ دیا سوچ نہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس پر کوپر ہم غور نہیں کرتے اللہ نے اسے بڑے آسمان کو بنایا زمین کو بنایا ساری دنیا میر کر چاہے زمین کے لئے اکٹوپڑا لگا دینا ہے بس میں کسی کا آپ جائیے بمبی کے کنارے پہنچ جائیں گے لوگ کہیں گے یہاں سے زمین ہندوستان کی ختم ہو رہی ہے آگے بہر عرب ہے یہ سمجھ نہیں ہو آبادی بہت بڑا رہی ہے ملکہ سارے ہندوستان کے سائنٹسٹ چھوڑ دے گے نہیں ہے کسی کا بفہ اس نے کسی کا مولے اپنی بلی ضمین پھائنا دی وہ مکمل ہو گئی اب یہ کسی کے تعداد نہیں کہ کوئی پیوند لگا دے اللہ نے اس سمندر کا پانی بھرا ہے اپنی بھرا ہے کوئی ہے جو ناپ سکتا ہے بعض سے لوگ بکواس کرتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ اتنی بڑی بڑی جنتیں دے گا کہاں اس لیے جگہ آئے جیسی عقل جب جی حالت تم پہت سمجھاؤ سمجھو گا نہیں اللہ کے مدرت کو ایسے ہی لعیانی باتیں کرو میرے بھائیو اٹھائیں نظر اصمان کے اوپر دیکھیں اصمان کے ستاروں کو بے شمار کی داروں کو سنیا سکتا ہے جمع سکتا ہے راک سکتا ہے وہ ہمارا اللہ کیا اطلی جنتیں نہیں بنا سکتا تم نے اپنی جیسے قدرت سمجھ رکھی ہے میرے بھائیو اس لیے اللہ تعالی کی قدرت کو سمجھیں اللہ کی قدرت کو قرآن سے سمجھیں گے جب اس کی الفاظ کو سمجھیں گے اس کی تشریف کو سمجھیں گے انبیاء کے واقعات کو سمجھیں گے ایمان میں تاقت آئے گی ورنہ جب باتے کی آج یہ اچھل رہی ہیں جب میں ایمان کسی ہماری تعداد سے تھوڑی نہ خوف کھا رہے ہیں ہماری کسی اور چیز سے یہ ایمان سے خوف کھا رہے ہیں اللہ علیہم سے خوف کھا رہے ہیں ہجائے کوئے لوگ سے خوف کھا رہے ہیں اور آن والی صاحب سے خوف کھا رہے ہیں ایمانی زندگی سے خوف کھا رہے ہیں اس لیے آج یہ روڑی اٹھا رہے ہیں اوجاز رکھئے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ پیشی طریقہ سے امتحان لے کر کے تو اللہ اپنے پاس بلائے گا یہ اپنے زندگی کا حساب اس لیے میرے بھائیو کوئی بھاگ کے نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں اللہ نے آنکھ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے عقل دیتا ہے ایک زمانہ تھا کہ اللہ نے آجام علیہ السلام ان کی اولاد کو عقل دی کہ کیسے چھولا جلے گا تو پتھر پہ پتھر پہ رگڑتے تھے چنگاری ہوئی تھی اُس چنگاری سے پتھے جلتے تھے پتھے جلے لگڑی جلی چھولا جلا چھولا جلا تو کھانا پہ اب آج ہمارے پاس لائٹر ہے اس سے پہلے لوگ اسٹوپ لکڑنا پکا جاتے ہم قیس پہ کھانا پکا رہے ہیں یہ اللہ کے خزانے اللہ دھوڑ رہا ہے اس لئے کہ اللہ کو اعتماد ان کو قائم کرنا ہے اگر ساری دنیا چھولا پھوکنے پہ آجاتی تو یہ سرساری جنگل ایتا ہی قدم ہو جاتا ہے جب اتنی جنگل یہ خدم کم ہو رہے ہیں سب تو اتنا پاویلہ ہے ساری دنیا کے اندر اس لئے اللہ نے دوسری چیز دی اللہ کے خزانے ہیں زمینوں کے اندر یہ کسی کی بازتہ یا یہ کلنٹر نے پیدا کیا اور یہ پرپ پیدا کرتا ہے یا یہ دنیا کے پوڑے پوڑے مفائے یا برکانیا کہلو یا فرانس کہلو یا روس کہلو یا امریکہ کہلو یا انڈیا کہلو ان کے باپ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے یہ ہمارے اللہ کی پیدا کیونی چیز ہے اللہ کی رحمت کے سہادے تم اندبا رہے ہو کس کے بعد دینے ہیں کیوں اگر اللہ کی رحمت پھڑ جائے انسان ہلاک ہو جائے انسان مر جائے بندہ زمین کے در جلدے وہ جو ہے کیوں کے بیش کو ہوتا ہے اللہ منو غلطہ کرتا ہے آدمی ایک پہلہ بن کے لگاتا ہے اللہ منو جو ہے وہ غلطہ کرتا ہے یہ کس کے خزارے سے ملتا ہے رب کے خزارے سے ملتا ہے وہی مالا ہمیں چھونا دے رہا ہے وہی اللہ ہمیں پیٹرول دے رہا ہے اگر وہ پیٹرولوں کے چھونا پیٹرولوں کو شوط کر دے کہاں جنے گی یہ گائیاں یہ سب کچھ مولا کا یہ کرنا ماں کبھول جالا سمجھتے ہو تم میرے بھائیو اسے خور کریں